موسیقی اسلام علیکم ناظرین میڈیا نیڈی ٹو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دشان علی ناظرین ملک کے مختلف بڑے شہروں، کرین بیلٹوں اور پبلک پارکوں میں کی تمہیرات اور ان کی حفاظت کے لیے پاکس اینڈ ہوتی کلچر اتھورٹیز قائم کی گئی عوام میں ہوتی کلچر اور درختوں کی حفاظت کا شور پیدا کرنے کے لیے اور مختلف علاقوں کو سر سبز بنانے کے لیے پی ایچ اے مختلف منصوبوں میں کام کر رہی ہے پی ایچ اے ہماری روزمار زندگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے اور پی ایچ اے کی جانب سے مونسون شجرکاری مہم بھی زور و شوروں سے جاری ہے اس وقت ہمارے ساتھ ڈی جی پی ایچ اے غلام فرید مجود ہیں آئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر سر کیسے ہیں سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا حکیمتی ٹائم ہمیں دیا اچھا سر یہ بتائے گا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے وہ کیا کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں پی ایچ اے کی جانب سے جی مہربانی شکریہ میرانا ادا کرے بجے آپ کو شکریہ ادا کرنے سے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ٹائم نکالا کہ میں کچھ چیزیں پی ایچ اے کے خوالے سے آپ سے شیئر کر سکتا ریلیف دیکھیں سب سے زیادہ جو پی ایچ اے کا منڈیٹ ہے ہم نے اس کے اندر ہے تو بھی ریلیف دینا ہے اور پی ایچ اے کا منڈیٹ ہے ہارٹی کلچر اس کا مطلب ہے لینڈسکیپنگ گارڈنیگ اور اپنا یہ جو ابھی ہم کر رہے ہیں ٹری پلانٹیشن اس کے علاوہ کلچرل ایکٹیوٹیز کی پرموشن بھی ہمارا ایک منڈیٹ ہے تو ریسنڈلی آپ نے دیکھا ساون میلا جو کہ پی ایچ اے کی تاریخ میں فرس ٹائم ہم نے لگایا اور بڑا کامیابی سے چلایا ہے ہم نے لاس مائٹ فور کنکلوڈ ہوا ہے تو یہ عوام کو تفریح دینے کا مقصد اس کرلی ہی تھا پی ایچ اے یہ جو سپرنگ فیسٹیوال ہے یہ نوم بھی کرتا ہے دو تین سال بعد اس طفح ہوا وہ تیررزم پر اگلشنہ اقبال میں انسٹینڈ ہو گیا تو اس کے بارے سے دو سال وہ موتل رہا لیکن it's a kind of regular feature لیکن ساون میلا کبھی مقصد یہ تھا کہ سپرنگ کے بعد ساون کے بھی اپنے کلر سے ہیں اپنی خوبصورتی ہے ہماری ٹرڈیشن میں اس کا بڑا ہاتھ ہے تو وہاں بھی لوگوں کو کچھ کلچرل ایکٹیوٹی نظر آئے اور اس طرف آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبر کیا ہے تو بڑے اچھے سٹالز لگئے آرٹ اور ہنڈی کرافٹ کے بھی سٹالز سے ایسی ایسی چیزیں اس میں تھی جو ہمارے کلچر سے متعلق ہے جس کو نوجوان یا نئی نسل بچے جانتے بھی نہیں تو وہ مجھے خوشی ہے کے بڑا کامجابی سے ہم نے انعکال کیا ابھی مونسون تھی پلانٹیشن کمپین ہے ہر سال ہوتی ہے سال میں دو تفاہ ہوتی ہے سپرنگ میں بھی اور مونسون میں بھی اس سفاہ ہم نے اتنا زیادہ انٹریکشن رکھا ہے عوام سے ان کو انوال کیا ہے اور اس سنڈے کو جو پلانٹ فرد پاکستان دے پی ایم صاحب نے جس کو ڈیکلیر کیا اس دن ہمارا تین یہ تھا کہ وہ گیسٹ آف آنر ہمارا وہ آرڈنری سیٹیزن تھا کہ پارٹس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان میں سے خواتین سے بچوں سے بزرگوں سے ہم نے پودے لگوائے سڑکوں کے کنارے جو لوگ جا رہے تھے واک کر رہے تھے یا موٹسیکل پر یا گاڑی میں جا رہا تھا ان کو ہم نے انوائٹ کیا کہ آئیں جی پودے لگائیں اور ان نے پودے لگائیں اس کے علاوہ ہم نے کوئی ان کی اویرنس میں اضافہ ہو سرکارت صرف ان کو یہ نہ کہے کہ آپ پودے لگائیں بلکہ جو ہماری نرسریوں میں دستیاب تھی ان کو پودے دے بھی تاکہ وہ جا کے لگائیں اور آئندہ کیلئے ان کے سوق میں اور شوق میں ہی داپا ہو تو سنڈے کو اس حوالے سے شہر کی بڑی وائبرانٹ اور فیسٹیو لک تھی اتنا انٹریکشن عوام کے ساتھ میرا میخیال کبھی پہلے ہوا اور جو مجھے فیڈبیک ملایا وہ بھی اسی مطابق ہے اس کے لابے اسی سنڈے کو ہم نے پیمتیس ہزار پودا اپنے سسٹم میں خود لگایا ہے یہ اس کے علاوہ ہے جو اکر تیس آر ہم نے فریلی دسٹریبیوٹ کیا ہے یہ مونسون ٹری کیمپین جو آلیڈی چل رہی ہے جس کو بہت بڑا بوس میلا 18 آگست کو پلانٹ پر پاکستان ڈے کی شکل میں اس پوری کیمپین میں میرا ٹارگٹ ہے دو لاکھ پر لگا اور جس میں سے ہم کو اسی ازار کے قریب لگا چکے ہیں اور بائی دی انڈ آف جس کیمپین ہم انشاءاللہ دو لاکھ کا ٹارگٹ پورا کریں اب اس سے بڑی ریلیف آج کی طورت میں کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو پلانٹیشن اچنے میسیب لیول پر ہو جس سے نہ صرف شہر کی خوبصورتی میں اضافہ ہو بلکہ محولیات کی آلود کی جو اس وقت بہت بڑی تھیٹ ہے ہمارے لیے اس میں بھی کمی بات کیا کیونکہ درختوں سے زیادہ کوئی فائٹ نہیں کر سکتا انوارمنٹل پلوشن سر یہ بتایا گا کہ عوام کو تفریح سولیات فرام کرنے کے لئے مزید کیا اقدمات کیے جا رہے ہیں جی ایک تو تھوڑے جر پہلے جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم نے سامن ملے کا عنات آتیا اس کا ٹوٹل مقصد عوام کو تفریح کی سہولت فرام کرنا تھا اسی طرح کہ باقی ہمارے پارکس ہیں باقی جگہ ہیں تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں بڑی تبدیلی آگیا ہمارے پاس روایتی جھولے روایتی انٹرٹینمنٹ کے ٹولز ہیں لیکن اگر ہم ابھی پلان پر کام کر رہے ہیں جس کے طرف جو ابھی موڈن چیزیں آگئیں تفریح میں وہ بھی اپنے پارکوں میں لے کے آئے ہیں ابیسکی ہم نے کانٹیکٹ آؤٹ کرنا ہے اس پر خرچہ پارٹیز ہی کریں لیکن اس آئیڈیا پر کام کریں اس کے علاوہ جس طرح میں نے کہا سامن فیسٹیبل اس طرح کا جہاں بھی موقع لگے ہم جیسے چودہ آگر سبھی کزری ہے اس میں کشمیر کارز کی بیان سے ہم نے جو اپنی سسپینڈ کر دی ہم نے فائر بکس کرنے تھے گریٹر اقبال پارک میں کشمیر کارز کی بیکڈاؤن میں یا کشمیر میں جو انڈیا کی اٹراسٹیز ریسنلی انہیں شروع کی ہیں ان کے ساتھ ازارے جکٹی کہ یہ ہم نے وہ نہیں کی لیکن وہ ہمارے پروگرام کیسا تھا چودہ آگرس میں ہم نے لوگوں کو تمام پارکوں میں سو گیا دی تو ہمارے پارک ہمارے پاس اتنے اویلیبل ہیں کہ جہاں ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مواقعوں پر زیادہ سے زیادہ اچھی ساپ ستری ان کو تفریق ہوئیا کرتے ہیں سر سر کچھ پارک ایسے ہیں جن کے نام سیاسی ناموں سے منصوب ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے کہ کوئی سیاسی ہدایات یہ ہیں نہیں ایسی کوئی سیاسی ہدایت ترین ماہ مجھے ہو گئے ہیں پیچھ میں مجھے تو نہیں ملی جلانی پارک جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں ایک ایک ایکس گورنر کے نام منصوب ہے چونکہ انہوں نے اس کو بنایا تھا اس کے علاوہ ایسی کوئی ہدایت نے ہاں ریسنٹلی وہی اگین کشمیریوں سے اظہار ایرکتی کے لیے ہم ابھی سی ایم صاحب نے بھی اس دن انانونس کیا ہے کہ ہرگوینل ہیٹوارٹر میں ہم ایک پاک اپنا کشمیر کے نام سے منصوب کریں گے اس کے کام ہو رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے بہترین اچھا پاک ہے وہ ہم کشمیر کے نام سے منصوب کریں گے اس کا بھی ریسین ہوگا اور جب اس کی فرول ہوگی تو وہ ہم دیکلیئر کر دیں گے اس کے علاوہ کسی کا نام رکھنا یا بدلنا اچھا پاک میں لڑکوں کی ویڈا سے فیملیز کافی ڈسٹرب ہوتی ہیں اور پاک میں آنا چھوڑ دیتی ہیں اور جو پاک میں فوڈ پروائیڈ کیا جاتا ہے اس کی ویڈا سے فیملیز کا آنا زرہ کم ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ساتھے باب کیا گیا آپ کے طرح جی پہلے تھوڑی سی میں کریکشن کر دوں آپ نے جو ججمنٹ دیئے کہ کم ہو گیا ہے میں اسے اگری نہیں کروں گا پاک میں جنرلی فیملیز زیادہ آرہی ہیں ابھی چودہ اگرس پہ ایک لاکھ سے زائد لوگ ہمارے گریٹر اکوال پاک ہیں ساون میلے پہ بھرپور رجتا پاکی چودہ اگرس میں گریٹر اکوال پاک بہت بڑا وینیو ہے ہمارا منارے پاکسان ہے وہاں یقینل لوگ سب سے زیادہ جاتے ہیں پاکی ہمارا بوتینکل گارڈن ہے ہمارا بٹرپوری ہاؤس ہے بلچنے اکوال پاک ہے جنانی پاک ہے بہت لوگ آتے ہیں فیملیز آتی ہیں ہوادین آتی ہیں بچے آتی ہیں فوڈ کبھی کبھی یہ شکایت ملتی ہے کہ اس کی قوالیٹی ٹھیک نہیں تھی ہم نے جو پنجاب فوڈ آتھارٹی ہے ان کو بقیدہ ہر اکیزن سے پہلے لیٹر لکھتے ہیں ان کے بندے آ کے چیک کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بلکل آپ سپیر نہیں کریں گے آپ اپنے جو کوالیٹی کے سٹینڈرز ہیں وہ بلکل آ کے یہاں دیکھیں اس کے علاوہ ہمارا اپنا جو سسٹم ہے وہ بھی گائے بگائے چیک کرتا رہتا ہے کہ کوالیٹی فوڈ کی ٹھیک ہو اور اوبر چارچن کبھی کبھی شکایت آ جاتی ہے جس کو اس کمپلینٹ کو اڈریس کرتے ہیں باقی تنگ کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے کافی سکیورٹی جب اید ہوتی ہے چودہ اگست ہوتی ہے سامنے ملے جیسے ہم کچھ سنیپلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس بھی ہمیں سکیورٹی فرام کرتے ہیں ہمارے کہنے کے اس کے لابا ہمارا اپنا سکیورٹی کا کافی پیداسی نہیں لیا مجھوود ہے تمام بڑے پارکس تو میں تین ماہ سے ادھر ہوں میں نے کوئی ایک شکایت بھی ایسی نہیں سنی کہ جہاں کسی فیملی کو کسی نے کوئی ٹنگ کرنے کی کوشش کی ہو اور یہ ٹرنڈ پارکس مہینے کا یہ بڑھ آئے کم نہیں ہو اچھر پی اچھے کا کون سا ایسا شعبہ یا کون سا کام ایسے ہیں جس سے آپ مطمئن ہیں اور کون سی ایسے ہیں جس پر ابھی آپ سمجھ دیں کہ مزید توجہ دینی چاہیے جی بالکل آپ نے بڑی اچھی بات پوچھی ہے ہوتی کلچر جو ہمارا ہے اس میں ایکسپیڈینس لوگ اور کوالیفائیڈ لوگ بی ایسی ہوتی کلچر کیا ہوا ہے اکسر نے ہزاری یونیورسٹری فیصلہ بات ٹرینڈ ہو گئے ہیں ایکسپیڈینس ہو گئے ہیں کپیسٹری ان کی ہو گئی ہے تو وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں باقی جگہ اپنی استعداد کے مطابق لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن مزادی طور پر سمجھتا ہوں ایک اتفرد کی وجہ سے نہیں ایک پورے ونگ کی وجہ سے ایک مارکٹنگ میں ہمیں کافی سکوٹ ہے وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مارکٹنگ وہ ایریہ ہے جہاں سے ہمارے ریونیوز اور ہماری انکم جنریٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ پی اچھا کے اندر آٹومیشن کی کافی ضرورت ہے جس پر میں کام کر رہا ہوں ہمارے رسورس مینجمنٹ فائننشل مینجمنٹ سسٹم پارکس مینجمنٹ سسٹم تو یہ آٹومیشن والا جو ان ہاؤس مارا کام ہے اس پر میں کام کر رہا ہوں یہاں بھی کافی امپورمنٹ کی مینجائش سر پارکس نانے والی جو فیملیز ہیں عوام ہیں ان کے لئے میسیج دینا جاتے ہیں میسیج دینا جاتے ہیں میسیج دیئے ہی ہے کہ ماشاءاللہ وہ سارے مہمان ہوتے ہیں پارکوں میں وہ صفائی سٹرائی کا حیال رکھا کرے دس پن پڑے ہوتے ہیں تو ہماری جنرل حیبت ہے کہ ہم دس پن پڑا ہوتا ہے لیکن پوڑا اس کے ساتھ تال دیتے ہیں ریپر اور یہ جو پولیتن بیگ ہیں جس پہ سرکارات پابندی لگانے کا بھی سوچ رہی ہے اسلام آباد میں لگ بھی گئی ہے لیکن اس کے علاوہ پولیتن بیگ پابندی لگ بھی جائے گی پھر بھی چپ سے لے کے جوس ہر دوسری چیز پیکنگ میں آتی ہے اور وہ لوگ پرواہ نہیں کرتے اس کو جب استعمال کرتے ہیں تو جہاں انکر دن کرتا پھائیں گے ہم صفائی ضرور کرتے ہیں لیکن وہ اس کو کہتے ہیں صفائی سنس اس کا بظاہرہ کریں کیونکہ اب اکثریت لوگ ایڈوکیٹیب ہوتے جا رہے ہیں لیکن تھوڑے سے ہمارے روئیے اس حوالے سے اتنے رسپونسبل نہیں ہیں یہی ہے کہ وہاں پھولوں کو خراب نہ کریں اندھاس کو خراب نہ کریں استعمال کریں یہ فسیلٹیز ان کے لیے بنی ہیں ہم اس کو ریگولر مینٹین کرتے رہتے ہیں لیکن جتنا زیادہ ان کا اس حوالے سے کوپریشن ہوگا صفائی کے حوالے سے اور دوسرا وہ پوائنٹ آؤٹ کریں دوسرا ہم ان سے پسند کروں گا انہیں کچھ چیز مسنگ لگ رہی ہے انہیں کچھ چیز لگ رہی ہے کہ یہ لیک کر رہی ہے یہ فسیلٹی یا یہ اب تودہ مارک نہیں ہے تو وہ بلکل جگہ جگہ نمبر بھی مشتہر کیا ہوتے ہیں ٹیلی فون نمبر ایزی لی میں اپروچبل ہوں ایکسیسبل ہوں وہ آ کے یہ کانلی تھوڑا سا اپنا ایسا سیٹیزن رسپونسبلیٹی کا مزارہ کیا کریں کہ سیڈ بیک کیا گیا کہ انہوں نے کسی کینٹین سے پور کھائی ہے تو اس کا کیا میار تھا اگر انہیں پسانے نہیں آیا تو ضرور بتائیں یہ نہ کہیں کہ چھوڑو کیا فرق پڑتا ہے کس میں کیا کرنا ہے کیوں شکایت کروں تو وہ ضرور ان چیزوں کو جو ایشوز انہیں تر پیش ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا کریں یہ یقیناً معاون ہوں گے ہمارے لیے تاکہ ہم اپنی جو سہولیات ہیں اس کو مزید امپروف کر سکیں اور اپنے سسٹمز کو جو مانیٹرنگ ہمارے سسٹمز ہیں ان کو مزید سٹنگھنی کرتے ہیں اچھے سار پی ایچ اے کی طرف سے جو ایفرٹس ہیں پاکستان کو سرسبز بنانے کی جو ہمارے پرائیم مرسر عمران کھان ان کا بھی خواب ہے تو جو ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کے خلاف کیا کروائی کرتے ہیں دیکھیں تین ماہ سے یہ مجھے تو ایسی شکایت نہیں ملی کس نے درخت کاتا ہو میرا حال ہے آپ کا کسی بیگراؤنڈ میں یہ سوال ہے کہ درخت کاتنے کا والے سے ہم بہت سٹرکٹ ہیں ایک پورا سسٹم ہے میرے پاس یہ ریکویس ضرور آئی ہیں کہ میرے گھر کے باہر درخت ہے اور وہ دیوان توڑ رہے گا یا دینجرس ہے یا خراب ہو رہا ہے گر سکتا ہے کسی پر آنجی میں تو ایک پوری ٹیم ہے اس کا طریقہ کا رہا ہے وہ جا کے چیک کرتی ہے اس کی ریپورٹ بناتی ہے درخت کے حالت کیا ہے اس کی ایج کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا خراب ہے واقعی دینجرس ہے کہ نہیں اور اگر وہاں دینجرس ہے اٹھانا مطلوب ہے تو ہم اس کو بچار کیسے سکتی ہیں ٹرانس پلانٹ کر لیں کیونکہ یہ آخری آپشن ہوتی ہے ہمارے پاس کہ کسی درخت کو ہم کاتنا لاؤ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم درخت لگا رہے ہیں اس کی خیر کر رہے ہیں ہمیں درختوں کی ضرورت ہے جو لگے ہوئے درخت ہیں اگزسٹنگ ہمارے پاس سٹاک ہے درختوں کا اس کو کاتنا بہت کریمینل ہے ہاں جہاں جنون ضرورت ہوتی ہے ٹیفک میں ہرڈل نہ بن رہی ہو کل کو وہ گھر نہ جائے آنجی سے کیونکہ ہمارے لائف سب سے امپورٹنٹ ہے اس تناظر میں ہم یہ ڈیسیئن کرتے ہیں مجھے ایسی شکایت کوئی نہیں ملی کہ دنوں نے اپنے طور پر درخت کار دیا اور یہ جو درخاسیں آ رہی ہیں جس سے مطلب ہے عوام کو شعور ہے وہ اپنے طور پر درخت کارنے کی جورت نہیں کر دیں وہ لور کے دور ہو درخاس سے ایسی رپورٹس آ جاتی ہیں بندے میرے پاس آ جاتی ہیں ڈاک میں درخاس آ جاتی ہے کہ یہ ہمارا درخت ہے یہ ہمارا موقف ہے کائنلی اگر ہمیں کارنے کی اجازت نہیں چاہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنے طور پر درخت کارنے کی جورت نہیں کر دیں باقی سسٹم چونکہ بہت بڑا ہے گھر کے اندر وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ درخت کار دیتا اور ہمیں رپورٹ نہ ہوتا اس کا تمہیں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا لیکن ابھی جو حکومت ہے اس کا بھی اس پر بہت زیادہ فوکس ہے اور عوام میں شعور میں بھی بڑی تیز سے یہ اضافہ ہو رہا ہے کہ درخت ہمیں لگانے ہیں جو موجود ہیں درخت ان کو غیر زمانی طور پر یا چھوٹی موٹی کسی بات کسی بات سے کاتنا نہیں تینکو سر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ڈی جی پی ایچ اے غلام فرید کا کہنا تھا کہ جو پی ایچ ایک طرف سے ایفرٹس کی جا رہی ہیں عوام کو چاہیے کہ ان کو سراہیں اور جو وائلیشن عوام کی طرف سے کی جاتی ہے قدوں کو خراب کیا جاتا ہے درختوں کو کاتا جاتا ہے ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے اور ایسے جو وائلیشنز ہیں وہ اب عوام میں شعور آ چکا ہے وہ کم ہو چکی ہیں پی ایچ ایک طرف سے عوام میں شعور پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ درختوں کی حفاظت کریں پودے لگائیں اور اپنے پاکستان اپنے پیارے ملک کو سر سبت بنانے کے لیے برپور کوشش کریں ابھی کے لئے اپنے میزبان زشانیلی کو دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور دن اللہ حافظ